غازی یہ تیرے پوری سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوکِ حدائی تاریخ بن زیاد فاتح اندلس عالمی اسلام کا ایک درخشان ستارہ اس جوان سال سپائے سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور سپین پر آر سو سال حکومت کی داستان کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا اس نے اپنی حکمتیں عملی سے بربروں میں بغاوت کی آہری چنگاری کو بھی سرد کر دیا وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپائے کہر ہوا کرتا تھا باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا اس کی اس حکمتیں عملی نے بربروں کو خصوصاً بربر سرداروں کو اسلام کا شدائی اور مردانِ حرد بنا دیا تھا یہ بربر سردار جو مکہ موسمہ میں اس کے سامنے آبیٹھے تھے موسیٰ کے بروردہ اور تربیت یافتہ تھے ان میں ایک یوسف ابن الحارس تھا اور دوسرا حضر ابن الگیاس قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیئے تھے وہ دونوں موسیٰ کو بخاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند امارت پر بیٹھا ہوتا تھا ہمیں بتا امیر افریقہ یوسف ابن الحارس نے پوچھا ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے کچھ تو بتا ابن نصیر حضر ابن الگیاس نے کہا ہم اس کے حلاف بغاوت کر دیں گے ہم سلمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں یوسف ابن الحارس نے موسیٰ کے کان میں کہا وہ فریضہ حاج کے لیے آیا ہے اس کی لاش واپس دمشق جائے گی پھر کیا ہوگا موسیٰ نے پوچھا نیا حلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا یوسف نے کہا ہم جان گئے ہیں کہ تم سلمان بن عبد الملک کے ذاتی اناد اور حضرت کا شکار ہوئے ہو میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا موسیٰ نے کہا میں حد اس کی حلافت کے حلاف بغاوت کرا سکتا تھا لیکن میرے دوستو مجھے اپنی جان ہی اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرانے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ہتم کیا تھا تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے حلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے میں کتنے دن اور جیوں گا چاند ایک اور چاند تلو ہوتے ہوئے دیکھ لوں گا سلمان کب تک زندہ رہے گا اسے بھی مرنا ہے زندہ اسلام رہے گا ایک بار حلافت کے حلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں میں نے اپنے آپ کو نہیں اسلام کو بچانا ہے اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارس اور حضر ابن الگیاس موسیٰ بن نصیر کے ساتھ حلیفہ سلمان بن عبد الملک کے قتل اور حلافت کے حلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے ایک ہاچی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا یوسف نے اس کی طرف دیکھا کیا تم اس دعیف العمر بکاری کا تماشاں دیکھ رہے ہو یوسف نے اسے کہا اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی اس آدمی نے کہا میرا دل اس کے گم میں بوجل ہو رہا ہے خدا کی قسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر حلیفہ کو قتل کر دوں اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا کہ تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں تم کون ہو حضر نے اس سے پوچھا لبو لہجے سے شامی لگتے ہو ہاں اس نے کہا تم نے ٹھیک پہچانا میرے بھائی میں شامی ہوں اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے دو دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی حبر لے کر آوں گا وہ چلا گیا دیکھ لیا ابن نصیر عظر نے موسیٰ سے کہا جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو ہترے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان ہترے میں نہیں ڈالوں گا موسیٰ نے کہا میں نجات کی بھیگ صرف اللہ سے مگتا ہوں تمہارا دو لاکھ چرمانہ ہم ادا کریں گے یوسف نے کہا میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے امبار لگا دے گا حضر نے کہا یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تم دونوں چلے جاؤ موسیٰ نے انہیں کہا میں حلیفہ کا قیدی ہوں وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے اور مجھے اس ضلط و رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کاروائی کر سکتے ہیں وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ چار آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئی تم دونوں کو حلیفہ نے طلب کیا ہے ان میں سے ایک نے یوسف اور حضر سے کہا حلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے یوسف نے پوچھا اس کا جواب صرف حلیفہ دے سکتا ہے اس آدمی نے کہا ہم حکم کے پاباند ہیں فوراں چلو اگر ہم نہ چلیں تو حضر نے پوچھا پھر تمہیں یہاں سے ایک سیٹ کر لے جایا جائے گا اس آدمی نے کہا یہ بھی حلیفہ کا حکم ہے اس سے پہلے کہ تمہیں گھڑوں کو پیچھے باندھ کر لے جایا جائے چل پڑو حلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو موسیٰ نے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ رسوائی سے بچو اللہ تمہارا محافظ ہو وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حاجیوں کے حیموں سے الگ طلاق حیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی ان حیموں کے درمیان ایک حیمہ بہت پڑا تھا یہ نام کو تو حیمہ ہی تھا لیکن یہ رنگتار کناتوں اور جالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا اس کے اندر رشمی پردے لٹکے ہوئے تھے ایک بڑا پلنگ اور اس پر رشمی جالی کی مظاہری تھی نیچے کنٹی کا لین بچھا ہوا تھا پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر محمل کے گلاف والی گدی رکھی تھی پرسی پر بیٹھنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا اس نرمو گداز پرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا اور لباس بھی ایسا کے دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے ایک آدمی اندر داہل ہوا اور جھوک کر پھر دائیں بازو گما کر اور ہاتھ ماتے پر رکھ کر تظیم بجا لیا حلیفہ المسلمین اس نے کہا دونوں کو لے آئے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں حلیفہ المسلمین نے پوچھا نہیں حلیفہ المسلمین اس آدمی نے کہا وہ احرام باندھے ہوئے ہیں نہتے ہیں ان کی تلاشی لے لی ہے حلیفہ المسلمین سلمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو جنبش دی اس کے سامنے کھڑا آدمی اٹھے پاؤں باہر نکل گیا بربر یوسف ابن الحارس اور حضر ابن الگیاس اندر آئے السلام علیکم امیر المہمنین دونوں نے بیک زبان کہا بربروں کے مطلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا حلیفہ نے کہا کیا سنا ہے حلیفہ نے بربروں کے مطلق حضر نے پوچھا کہ وہ تہذیب سے بے بہرا ہیں حلیفہ سلمان نے کہا وحشی ہیں تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو عداب و احلاق سے بگانا نہیں یوسف اور حضر کے چہروں پر حیرت کے اثار نمدار ہونے لگے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا میری طرف دیکھو حلیفہ نے شہانہ روب سے کہا ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو تم بے قصور ہو تمہیں دربار حلافت کے عداب سکھائے نہیں گئے کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ حلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے امیر المہمنین یوسف نے کہا ہم صرف اس دربار میں جھکنا چاہتے ہیں جس میں حاضری دنیں اتنی دور سے آئے ہیں اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں سعیدے بھی کرتے ہیں ہمیں یہ عداب اسلام نے سکھائے ہیں اس وقت تم حلیفہ المسلمین کے دربار میں ہو حلیفہ سلمان نے اتاب امیز لہجے میں کہا یہاں بھی جھکنا لازمی ہے حلیفہ المسلمین یوسف نے کہا ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگتے تھے ایک یہ کہ انسان انسان کے آگے نہیں جھکا کرتا اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں میں اسلام کا ہی حلیفہ ہوں سلمان نے کہا مجھے مت بتاؤ کہ اسلام کے احکام کیا ہیں میں جنگلوں میں رہنے والے اور تحذیب و احلاق سے ناواقف بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں بربروں کی تحذیب اور ان کا احلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ حلیفہ حضر بڑک کر بولا کیا تُو نہیں جانتا کہ اندلس کی فتح کا زہرہ بربروں کے سر ہے تارک بن زیاد بھی بربر ہیں یوسف نے کہا جن بربروں کو تُو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بغوش اسلام کر لیا ہے حلیفہ المسلمین حضر نے کہا تُو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلایا ہے تو بربر عرب کے سالانوں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں تارک بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے مگر اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا تو تُو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر جلا دیئے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے اور دوسرے فاتح امیر فریقہ موسیٰ بن نصیر کو بیڑیاں ڈال کر بکھاری بنا دیا اندلس میں جا کے دیکھ وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گار دیا ہے اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت اور سوائی کا مجھ سے انتقام لوگے علیفہ نے کہا کیا تم میں اتنی جرت ہے کہ تم مجھے قتل کرو تم بغاوت کر کے میری حلافت کا تحتہ الٹانا چاہتے ہو اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے یوسف نے کہا اگر تیرے محوروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تعریف کار موسیٰ کی جس نے تمہیں روکا ہے حضر نے کہا کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچیں وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی مگر تم اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے لے جاؤ ان بس زبان جنگلیوں کو حلیفہ نے گرج کر کہا انہیں دمشق کے قیدھانے میں پہنچا دو یہیں ان کا آخری ٹکانہ ہوگا حلیفہ کے چھے سات محافظ دوڑتے اندر آئے ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چوبنے لگیں محافظ انہیں گسیٹتے دکیلتے ہوئے حیمد سے باہر لے گئے ہمیں فریضہ حاج سے روکنے والے یوسف اور حضر کی آوازیں حلیفہ سلمان کو سنائی دے رہی تھی تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ان کی آوازیں دبتی گئیں اور ہچیوں کی آواز کی مترانم گونج اللہمہ لبائک میں ڈوب گئیں اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا